ممشکار آدھا دوستو رام مندر پران پرتشتہ کارکرام کے بعد جس طریقے سے دیش کے کئی راجیوں میں جبردس طریقے سے بوال دیکھنے کو ملا جس میں اتر پردیش مدی پردیش مہاراشتہ جیسے کئی راجیں شامل رہے اس کو لے کر کے پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہوں گے کل رات کو مہاراشتہ کے ناکپر میں اور تھانے کے اندر پھر سمدائی ویسیس کے لوگوں کے گھروں میں گھز گھز کر توڑ فوڑ کی گئی اور وہاں پر خوب بوال کیا گیا لیکن دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے ان تمام راجیوں کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں مسجدوں میں گھز گھز کر کس طریقے سے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے کئی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے کس پلاننگ کے تحت یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں مہاراشتہ سے لے کر کے مدی پردیش سے لے کر کے یوپی تک جو اتفاد پھیلانے کی کوشش کی جاری اس کے پیچھے کی اصلی وجہ کیا ہے یہ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو دیش کے لیے کافی اہم ہے آپ سب جانتے ہوں گے آج کل بے روجگاروں کو کن کاموں پر لگا دیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں لیکن یہاں پر بے روجگاروں نے اب کس طریقے سے سرکاروں کی پول کھولنی شروع کر دی ہے اس کا بھی ایک ویڈیو ہم آپ لوگوں کو دکھانے والے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکوشٹ آپ سے کریں گے کہ شانتی بنا کر رکھے بھائیچارہ بنا کر رکھے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے سب سے پہلے آپ کو بتانے کی مہاراسترہ میں آپ سب جانتے ہوں گے خوب بوال ہوا اور میرا روڈ پر ابھی بھی کئی جگہوں پر بوال جاری ہے کئی جگہ پر حالات تناؤپن بنے ہوئے ہیں لیکن کاریوئی کی اگر بات آتی ہے تو ایک سمدائی کے لوگوں کے گھروں پر دکانوں کے اوپر بلڈوجر چلایا گیا سوال کھڑے ہو رہے تھے آج خبر آ رہی ہے کہ کچھ اور دوسرے سمدائی کے لوگوں کے بھی جو ہے مکانوں کے اوپر بلڈوجر چلا ہے لیکن دوستو یہ تمام چیزیں ہوئی کیوں یہ جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو یوپی کے کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں جہاں پر رام راجستہ پت کیا گیا ہے کس طریقے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو دکھیں مسجد کے سامنے کا ویڈیو ہے یہ مسجد اوپر دکھ رہی ہے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے اور دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اتر پردیش کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر آپ دیکھئے مسجد کی گیٹ پر چڑھ کر کس طریقے سے اتپات مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پر یہ ویڈیو سندھ کبیر نگر کا بتایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوپی کے سندھ کبیر نگر میں شبہ یاترہ کے دوران مسجد کی گیٹ پر چڑھ کر جشن منایا گیا سوچئے یہ جو اتپاتی لوگ ہیں یہ مریادہ پرسوتم رام جی کے نہیں ہو سکتے تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے رام جی جو شانتی کے دودھ مانے جاتے ہیں ان کے بتائی ہوئے راستے کو اگر یہ جو لوگ ہیں یہ فالو کریں تو شاید جو چیزیں یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کریں گے لیکن آج ہوتا کیا ہے یہ رام جی کے نام کو استعمال کر کے کس طریقے کا اتپات مچا رہے ہیں یہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں یہ میں نے پہلا ویڈیو دکھایا ہے ایسے کئی اور ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے دیش کے اندر اشانتی فیلانے کی کوششیں جاری ہیں تو یہ سن کبھی نگر پہلا ویڈیو اب میں آپ کو دوسرا ویڈیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوسرا ویڈیو یہ آگرہ کا ویڈیو ہے یہ دیکھیں یہ آگرہ کا ویڈیو ہے جہاں پر ایک مسجد کے اندر گھس کر بوال کیا گیا پہلا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس کی چکرنے میں موسیقی تو دیکھ لیا نا یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اور اس ویڈیو میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گی مسجدوں کے سامنے جا جا کر کے اس کی گیٹ میں گھس گھس کر کے جیشن منایا جا رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا یہ اکساوی والی چیزیں کی جا رہی ہیں اگر سوچئے یہ آگرہ کا ویڈیو ہے یہاں پر دوسرے سمدائے جن کے دھرمک سل میں گھس کر کے بوال کیا جا رہا ہے ادھر سے بھی کوئی ایکشن ہوتا تو کیا فساد نہیں ہو جاتا اور اس کا ذمہ دار کون ہوتا یہ لوگ نہیں تو اور کون ہے کیونکہ یہ لوگ مطلب جو ہے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کاریوئی نہیں کی جاتی ہے ان کو باقاعدہ پروٹیکشن دی جاتی ہے اور ان کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے ہمارے دیش کی ہی کچھ پارٹیوں کے نیتاؤں کے دوارہ دوسرا ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دیا اب تیسرا ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں ریوالورس کے ساتھ ہتھیار ہے ان کے ہاتھوں میں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ لیا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو یہ ہاپڑ کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے یہ بھی یوپی میں آتا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شو بھائی آترا نکالی جا رہی ہے گانے اتنے واہیار بجا جا رہے ہیں جو شاید آپ فیملی میں سن بھی نہیں سکتے ہیں اور اس طریقے کے گانوں کے ساتھ رام جی کی جو پران پرتشتہ کارکرم ہوا ہے ان کی یاترہ یہ نکالی جا رہی ہے سوچئے یہ اپنے دھرم کو بھی بدنام کر رہے ہیں یہ اپنے دھرم کو بھی اس طریقے کے کرتے کر کے بدنام کر رہے ہیں لیکن یہ کھلیا ہم ہتھیار لہرہ لیں گے ہر کام کر لیں گے لیکن ان کے خلاق کوئی کاریوئی نہیں کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں جو سماج میں نفرت اور سماج کے اندر اشانتی فیرانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاریوئی ہو جائیں تو چیزیں نہیں دیکھیں گے اچھا ان کا بھی قصور نہیں ہے آگے میں جو آپ کو خبر دینے والا ہوں اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے چلیے اگلی جو خبر میں آپ کو دوں گا اس سے پہلے ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں یہ میرا روڈ کا ویڈیو ہے یہ تصویر ابھی ابھی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شخص کپڑوں سے پہچاننے والے لوگوں کو پہچاننا چاہیے یہ کون لوگ ہے اس کے ہاتھ میں یہ دیکھئے یہ اس کے ہاتھ میں ہاتھیاروں کے ساتھ یہ لوگ ریلیا نکال رہے تھے اس طریقے کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں خیر اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے دوستو کیا ہے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں دیکھئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے دیکھئے ویڈیو یہ پورا ویڈیو دیکھئے آپ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھے ادراصل یہ ویڈیو اسرائیل جو اپنے دیش کے اندر بھارتی ورکرز کو بھلا رہے اپنے ویڈیو ہے آپ دیکھیں اسرائیل is on a requirement ڈرائیڈ to hire انڈین ورکر آفٹر جو ہے بیننگ ٹنس آف تھاؤزنڈ آف فلسطینین ورکر سنس اکٹوبر سیون یعنی جو کانفلٹ ابھی چل رہا ہے اسرائیل اور حماس کے بھی اس گازہ میں اس کے بعد فلسطین کے تمام ورکروں کو اسرائیل نے اپنے دیش سے نکال دیا ہے کام سے نکال دیا ہے اس کے بعد بھارتی لوگوں کو وہاں پر بھرتی کیا جا رہا ہے اب آپ سوچئے کہ بھارت کے اندر اندر بنی ہوئی ہے وہاں پر بھی جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ دیش میں روجگار نہیں ہے دیش بے روجگاری سے جوج رہا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں اپنی فیملی کو کسی طریقے سے پالنے پوسٹنے کے لیے ہم کو کہیں بھی جانا پڑے تو ہم چلے جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ دیش کی سچائی ہے اور یہ بے روجگاری کی وجہ سے ہی جو آپ لوگوں کو میں نے پہلے ویڈیو دکھایا جو موال ہو رہے ہیں یہ سب اسی کا نتیجہ ہے لیکن کچھ پارٹی کے نیتہ بے روجگاری مہنگائی جیسے مدوں کو چھپانے کے لیے دھرم کا اینگل ڈھونڈ کر دیش کو اس میں گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بے روجگاری اور مہنگائی کا مدہ نہ اٹھائے اس لیے ستر کر رہیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے اور خوشیار رہی ہے کسی کے بہکاوے میں کسی کے گمراہ کرنے میں مت آئیے اس پر آپ کی اپنی کیا رہا ہے کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے اور سبسکرائب ضرور کریں